موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم فَأَمَّا بَعَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام الرحیق المختوم کی تیرانوی بھی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان ناظرین اکرام گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الویدہ کے بعد مکہ سے مدینہ کا راستہ اختیار کیا اور پھر حجت الویدہ کا آپ کو معلوم ہے کہ جب زلحج کا دس ہجری کا یہ وقت گزر گیا تھا تو اس کے بعد ماہ محرم لگ چکا تھا اور یہ پورا مہینہ آپ سمجھیں کہ اس کے کچھ ایام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں گزریں اور پھر محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ لگا وہ ماہ سفر تھا تو سفر گیارہ ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی تھی اور اسی مہینے میں طبیعت کی ناسازی سے پہلے کا یہ ایک واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج پہ جانے سے قبل یہ اطلاعات ملی تھی اور ہم نے ایک قسط میں جس میں مختلف قبائل کے وفود تھے وہ اسلام میں آ رہے تھے یعنی اسلام کو قبول کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے آپ کو حضرت فروہ بن عمر جزامی کا ذکر کیا تھا جو کہ روم کی جانب سے گورنر متعین ہوئے تھے اور سلسلہ کچھ یوں ہوا تھا کہ انہوں نے جب جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت لازوال طور طریقہ دیکھا تو وہ اتنے متاثر ہوئے وہ سمجھ گئے کہ حضرت فزوہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دین اسلام ہی حقیقی دین ہے اور وہ پھر ایسے ڈٹے دین اسلام کے اوپر اس طرح مضبوط دیوار بن کے روم کے سامنے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے پھر جام شہادت نوش کر لیا لیکن روم نے یہ طور طریقہ اپنا لیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص مسلمان ہوگا چاہے وہ اہل عرب کا ہو چاہے وہ عیسائی ہو لیکن ان کا ایک طور طریقہ یہ بن گیا تھا رومیوں کا کہ اس کو ہم صرف دو ہی انتخابات دیں گے ایک یہ کہ یا تو وہ مرتد ہو جائے اسلام سے ہٹ جائے دوسرا یہ کہ ہم اسے قتل کرتے اور اسلام کی یہ ایک اپنی روحانی قوت ہے کہ جو جو شخص مسلمان ہو رہا تھا وہ پھر مرتد نہیں ہو رہا تھا یعنی یہ سمجھ چکا تھا کہ حقیقی دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے اور اصل وجہ بھی یہ تھی ناظرین کرام اہلِ یہود اور عیسائیت میں کہ یہ دونوں دین اور دونوں عدیان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہم میں آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیغمبر ان میں آتے رہے بنی اسرائیل میں تو مسلسل آتے رہے یہود میں پیغمبر اترے تو اب سلسلہ یہ ہوا کہ وہ آخری نبی کے بھی منتظر یہی تھے کہ ہم میں ہی نبوت آئے گی اور ہم ایک عالی قوم ہیں لیکن اللہ نے دیکھیں آخری نبی ان میں نہیں رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہترین راستے کا اللہ نے انتخاب کیا اور اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ کا اپنا گھر مکہ مقرمہ موجود ہے خانہ کعبہ موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کرتے ہوئے آخری نبی کو اہل مکہ کے لیے اہل عرب کے لیے اور ہم تمام امتیوں کے لیے اللہ نے منتخب کیا تو نہ وہ عیسائی مذہب میں آئے نہ وہ اہل یہود میں آئے حالبتہ مشرقین میں آئے لیکن اگر ہم اجداد میں دیکھیں تو وہ اجداد میں ہمیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ابراہیمی تھا اس کی ایک ایسی شکل جو آج ہمارے سامنے اسلام کی صورت میں ہے اور اس کے آخری پیغمبر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اہل یہود کو بھی یہی سب سے بڑی بغض اور عداوت کی بات تھی اور انہیں تو اس وقت سے تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے کہ جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک دفعہ تجارتی راستے پر گئے اور ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر تو عیسائیوں اور یہودیوں کے پیشواہوں نے پہلے ہی بشارتیں دے دیں اور وہ پتہ لگ گئے تھا حضرت ابو طالب نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں سے پھر واپس روانگی اختیار کی کہ کوئی نقصان نہ پہنچاتے اسی طرح روم کو بھی عیسائیوں کو بھی ان کا بھی دل عداوت سے بھرپور تھا کہ کس طریقے سے ہمارے اندر پیغمبر اسلام نہیں بلکہ اللہ کا آخری پیغمبر وہ اس طریقے سے کیوں کہ کسی اور قوم میں اور پھر ہمیں اپنا دین چھوڑنا پڑے لہٰذا اب ان روم کے لوگوں نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے لوگوں پہ اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے تیہ کر لیا تھا کہ جو کوئی مسلمان ہوگا اسے قتل کر دیں گے اور فلسطین میں جس طرح حضرت فضوہ بن عمر جزامی کو انہوں نے شہید کیا سولی لٹکایا تو یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگاہی میں آ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر میں حج سے واپس آنے کے بعد حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سپہ سالار کے طور پر مقرر کیا ایک لشکر پورا ترتیب دیا اور حکم دیا کہ بلقہ کے مقام میں جائیں جہاں پہ دار روم موجود ہے فلسطینی سرزمین ہے اور وہاں پر جا کے ان کے روند کے آئیں وجہ اس کی یہ تھی کہ روم جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہوگا تو ہم اسے یا تو قتل کر دیں گے یا مرتد کریں گے بزور شمشید اور اگر وہ مرتد نہیں ہوتا تو پھر اس کا سر اڑا دیں گے تو یہ روم اس غلط فہمی میں نہ رہے تو ان کے خلاف کھل کے جنگ کریں حضرت عسامہ بن زید کو بھیجا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں زید بن حارسہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے بڑی محبت والا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عسامہ سے بھی اور ان کے بیٹے حضرت عسامہ سے بھی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمر میں ان کو بھیج رہے ہیں یہ بڑے کم عمر لڑکے ہیں یعنی ان کی عمر ہوگی ابھی کوئی چودہ پندرہ سال کے قریب یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے تو کم عمری سے مراد یہی ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر ہی ہوں گے تو اس پر صحابہ کرام اور مسلمانوں نے تانہ زنی کرنا شروع کر دی کہ یا رسول اللہ یہ کیا اتنے کم عمر لڑکے کو آپ نے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا تو در حقیقت معاملہ ان کی عمر کا نہیں تھا معاملہ یہی تھا کہ وہ زید بن حارسہ کے بیٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اس بات کو کہ معاملہ یہی ہے کہ زید بن حارسہ کے بیٹے کو کیوں لشکر کا سردار بنا دیا یا سپہ سالار بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر لوگوں کو بڑا کھل کے جواب دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر بھی تانہ زنی کر چکے ہو حالکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو پھر وہ چپ ہو گئے اور پھر لوگ شامل ہو گئے اس لشکر میں ورنہ آپ دیکھیں کہ لشکر میں لوگ ہی شامل نہیں ہو رہے تھے تو پھر اس کے بعد جب لوگ لشکر میں شامل ہوئے حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک پورا لشکر تیار ہو گیا تو پھر مدینہ سے تقریباً تین میل دور مقام جرف تک یہ لشکر پہنچ چکا تھا اور وہاں پر خیمہ زن ہو گیا تھا کیونکہ پیدل سفر کر رہے تھے روم کی جانب جا رہے تھے بلقہ جا رہے تھے فلسطین کی جانب رومی فوج سے لڑنا تھا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اس مقام تک پہنچ کے یہ منتظر تھے کسی خبر کے لیکن ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک بڑی اہم خبر مل چکی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہو چکی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بس پردہ فرما جائیں گے یا فرما چکے ہیں تو یہ اس استرابی کیفیت میں آگئے کہ نجانے مدینہ میں کیا ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں محبت ہے لشکر کے ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے کہ جب پیچھے پتہ لگتا ہے اور صحیح بات نہیں پتہ لگ پاری کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے یا بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے تو ان سب کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اب یہ منتظر ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح پیغام ملے کہ ہم لوٹ آئیں رسول اللہ کے لیے کہ اگر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی یا حالات جو ہیں وہ ایسے آن پہنچیں کہ اب پردہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے یا ہم آگے جائیں یا کیا کریں اور چونکہ جو اس وقت لشکر کے سپہ سالہ آ رہے ہیں حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کم عمر تو ہیں ہی ہے لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ اب یہ فیصلہ اس بات کا نہیں لے پا رہے کہ ہم آگے بڑھیں یا پیچھے مزید کسی لشکر نے آنا ہے یا جو پیچھے مدینہ میں معاملات ہو گئے ہیں اس میں جو خبر مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ تکچا پہنچے ہیں تو اب یہ وہ باتیں ہیں جس نے ان لوگوں کو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے اور یہ سب اس وقت حالت غم میں اور حالت استرابیت میں ہیں تو یہی اللہ کو منظور تھا کہ یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ہو البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریعے کے طور پہ ایک لشکر کے طور پہ ان کو روانہ تو کیا تھا اپنی حیات مبارکہ میں لیکن بالخصوص یہ جنگ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے تو ہم اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لشکر پھر واپس لوٹ کے مدینہ جا پہنچا تھا تو یہ وہ آخری فوجی مہمتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روانہ ضرور ہوئی لیکن کوئی غزوہ کوئی جنگ اس میں بظاہر نہیں ہو سکی لیکن جب ہوئی یہ جنگ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رہلت کے بعد اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کا معاملہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی دور خلافت کا پھر معاملہ بن جاتا ہے واقعہ بن جاتا ہے تو آخری فوجی مہم سے متعلق ہم نے اس قسط نے آپ کو بیان کیا ساتھی یہ بھی بتا دیا کہ لشکر کے پاس جب یہ اطلاعات پہنچ گئی تھی تو یقینی طور پر مدینہ کے اندر کیا صورتحال ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ طبیعت میں یا بیماری کی وجہ سے ناسازی کی وجہ سے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقاحت کا شکار ہو رہے ہیں نقاحت سے مراد یہ ہے کہ کمزوری جو ہے وہ تاری ہو رہی ہے سردرد اور بخار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تاری ہو رہا ہے کیا یہ معاملہ ہوا اور یہی وہ آثار ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں الودائی آثار کہا جاتا ہے تو اس سے متعلق ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے ان جانے میں اگر کوئی غلطی سرزت ہوئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی